جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارا جو مرگا ہے اس کا نیا کیج بن چکا ہے تو اب ہم اس کو اسی کے اندر باندھ کرتے ہیں تو ابھی تاکہ مرگے کو کھولا نہیں ہے کیونکہ سب بہت سبانہ یہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو سارے پہ دخوا جتے جو بھی ہوتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اور اس کا روٹیاں ڈالتے ہیں گیلی کر کے اس کو تھوڑے دیر پہلے یہ روٹیاں گیلی کر کے رکھ دی تھی تو ابھی یہ نرم ہوگی ہے تو بھر ہم اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں ٹھنڈے والا اور مرگے کو دے دیتے ہیں تو آپ سب یہ سوچ جاریوانگے کر میں روز پر روز اس کو یہی دیتا رہتا ہوں روٹیاں گیلی کر کے تو میں یہ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ یہ اس کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس سے اس کی گرمی بھی دور ہو جاتی ہیں روٹیاں گیلی کر کے دینے سے تو گرمیوں میں پرندوں کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اس لیے آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باجرہ بھی گیلہ کر کے دیتے ہیں تو آج ہم ٹرائے کریں گے کہ آج ہم اس کو نہ باجرہ بھی دیں گے گیلہ کر کے باقی دو سبسکرائبر رہے گیا آپ کوئی نہیں قرار رہے ہیں بس دو رہے گیا پھر آپ کے لیے آنا ہے سپیشل ویلوگ تو جلدی آپ کر دیں ہمیں سبسکرائب آپ پر دیکھیں کیسے مرگا باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے تو ابھی ہم اس کو باہر نکال دیتے ہیں اور دیکھئے گا یہ فٹا فٹا آ کے وہ کھائے گا اپنا کھانا ہم نے ابھی اس کو باہر نکالا تھا لیکن یہ نہ مارنے لگ گیا ہے آپ دیکھئے گا اگر اس کے سامنے جوتی اگر کوئی بندہ پیر کرے تو بہت سخت مارتے تو میں آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہوں یہ آپ دیکھئے گا کتنا سخت مارتے ہیں یہ یہ بال اٹھا اٹھا کے مار رہا ہے دیکھئے گا آپ وہ دیکھیں یہ بال اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں تو گائے سے یہ بہت سخت مار رہا ہے اس لیے میں ابھی نہیں اس کو چھڑنے والا تو ابھی ہم یہ جو کھانا ہے نا اس کے گھر کے اندر ہی رکھ دیتے ہیں اس کو باہر نہیں نکالتے ہیں کیونکہ یہ بہت سخت مار رہا ہے یہ نا بہر کھانی رہا تھا اور اندر جاتے ساتھ ہی کھانے لگیا ہے تو احمد بھائی آئیں گے نا تو میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ مارنے لگیا ہے تو اب اس کا کیا علاج کرنے یہ تو بہت سخت مارتے ہیں آگے میری تھوڑ دیر پہلے نا بہ نہیں ہی تھی تھوڑ دیر پہلے نا تو وہ آگے کھڑی ہوئی تھی تو اس نے پیر آگے کیا تو اس کو پیر اتنا سخت مار رہا ہے تو باقی ابھی ہم چلتے ہیں اپنے خمروں کے پاس ہمنا اپنے لافنگ ڈفز کے پاس آگئے ہیں تو ایک سامنے اور ایک یہاں بھی ہے تو ابھی سب سے پہلے باجرہ ہم دیکھتے ہیں باجرہ تو ان کا پڑا ہے اور باقی یہ جو پانی ہے نا پانی ہم ایکسچینج کر دیتے ہیں ان کو تھنڈا سا ڈال دیتے ہیں ابھی میں اپنی لافنگ ڈفز کے پاس آئے ہوں تو وہ ایسے پڑی ہوئی ہے تو یہ شاید دوپ لگو آ رہی ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے اس کو تو ابھی میں نزدیک جاتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں تو کہہ میں نے پانی اندر رکھتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ سامنے جا کے لیٹ گئے ہیں تو ابھی ہم ان کو ڈسٹیب نہیں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اپنے نیچے باجرہ کے پاس نیچے آگئے ہوں اپنے باجرہ کے پاس تو یہاں پر آپ دیکھیں کیسے ماشا اپنے باجرہ کے پاس آگئے ہوں آپ دیکھیں کیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر ساری نیچے کوئی بھی نہیں ہے میٹ پہ تو پانی ان کا میں نے صبح صبح چینج کر دیا تھا تقریباً چھے بجے تک میں نے ان کے نا باجرہ پانی چینج کر دیا تھا تو ابھی ان کو پانی کی نئی ضرورت ہے باقی یہاں پر یہ ہے نا جگہ جہاں پر تھنڈی ہے واہ ہوتی ہے اور اوپر سے شیڈ بھی بناوینا تو اس وجہ سے چھوہ بھی رہتی ہے تو یہ جگہ تھنڈی ہے تو باقی ابھی ہم کرتے ہیں کچھ میں نے رات کو احمد بھائی سے ایک بات ڈسکس کیجئی کہ کیوں ہم نام رکھیں اپنے مرگے کا اور لافنگ ڈفز کا تو میں نے احمد بھائی کو تین نام دیا تھے مرگے کے روکٹ چوچو اور کیا کہتے ہیں آخری نے مجھے یاد نہیں آرہا تو احمد بھائی نے جو نام سلیکٹ کیا تھا وہ تھا چوچو تو میں نے رات کو سوچا تھا کہ ہم کیا نام رکھیں اپنے مرگے کا تو احمد بھائی نے رات کو ڈیسائیڈ کیا تھا تو میں نے احمد بھائی سے آج پوچھتے ہیں کہ ہم فائنال کیا نام رکھیں اپنے چودے کا جو مرگا ہے ان کو کیا نام رکھیں تو ابھی چلتے۔ احمد بھئی یہاں پر یہاں اوپر وہ شیڈ دے رہے ہیں ان کو خمروں کو احمد بھئی آپ ہی در ہے میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے تو میں نے فائنل بات کرنی ہے کہ ہم نے اپنے مرگے کا کیا نام رکھیں تو کیا نام ہمیں رکھنا چاہیے میرے پاس تین نام ہے دائیمنڈ چوچو اور آخری مجھے یاد نہیں آرہا تو آپ بتائیں کیا نام رکھنا چاہیے ہمیں اس کا نام چوچو ٹھیک ہے آہ تو گئیز یہ مجھے میرے نام پسند تھا ویسے تو آج سے ہم مرگے کو بلیں گے چوچو تو باقی اس کا کیا نام ہونا چاہیے ہماری لافنگ ڈبز کا لافنگ ڈبز کا میرے تو توی نہیں خیال میں اگر آپ کے خیال میں تو آپ رہے خیال میں نہ ان کو چنکی اور چنکو ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نام چلیں ان کا ہم سوچیں گے اور آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ ہم کیا نام رکھیں اپنے لافنگ ڈبز کا تو باقی مرگے کا نام ڈیسائیڈ ہو گیا اب ہم اس کو چوچو بولیں گے گائیز آما آگئے ہیں اپنے چوچو کے پاس تو احمد بھئی آئے میں وہ کہہ رہا ہے مجھے دونی مارتا آپ لوگوں کی مارتا ہے تو ابھی دکھاتے ہیں احمد بھئی کو ڈیمو تو یہ دیکھیں احمد بھئی بال اٹھا اٹھا کے مار رہا ہے بہت سخت مارتا ہے یہ ایک دفعہ ایک پرینک کرتے ہیں ابھی آپ کرو پیر کھلو آجا بھئی بھائی بھائی میں نے اس کو گول دیا وہ بہت سخت مارتا ہے ایم بھئی ایک دفعہ اس کو بھائی نکالیں یہ کیوں مار رہا ہے تو یہ ان کو مارتا ہے دیکھ لیں مجھے کوئی نہیں مارتا دیکھتے ہیں میں اس کے آگے کروں گا یہ کچھ بھی نہیں سکتا ہے مجھے کہے گا میں نے اس کو آگے پیر کیا تو اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہ آپ دیکھتے ہیں سان بھئی کرتا ہے تو اس کو مارے گا یا نہیں چچو ابھی تو وہ خارش کر رہا ہے پہ دیکھنا بھی اس کو مارے گا وہ چچو ماتے مجھے سان صحیح آگے کرو نا آگے ہم بھئی کھل آگے ہیں تو گائی دیکھ لیں اس نے اٹھا لیا اپنے یہ جو ہے وہ بال بال اٹھا لے اور مارے گا بھی انہیں دیکھا ہے وہ گائی دیکھ سکتے ہیں انہیں مار رہا ہے میں اگر آگے کرتا جاؤں گا مجھے کچھ بھی نہیں کرتا دیکھیں سپیشل ویلوگ آنے میں ابھی کوئی پتہ نہیں ہے میں کتنا ٹائم ہے کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب کر رہی نہیں رہے ہیں ہمیں آپ کے سبسکرائب کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ پڑا فٹ دے جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں صرف کلک کی تو آپ نے کرنا آپ کر دیں اور آپ انچوائے کریں ہمارا سپیشل ویلوگ تو ہم نے آپ کے لئے ڈیسائیڈ بھی کر لیا کہ ہم نے آپ کو کیا دینا ہے سرپرائز تو دیکھتے ہیں اب آپ جلدی جلدی کرتے ہیں یا نہیں تو آج کے ہماری ویڈیو یہیں تک تھی تو اگر میری ویڈیو آپ پسند دی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ کر دیں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں اور بل ایک کو کلک کر دیں جسے میری آنے والی ویڈیوز کی نیٹفیکشن آپ کو ملتے رہ گئی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ